اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمہ کا ٹیک این پر نصف دنیا بر سے ہمارے تمام موزز ناظرین کو ہماری میڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید گائز یہاں پر ہم آغاز کریں گے مارکٹ کی اس وقت تک کی کیپلائیزیشن کا جس میں ایک لمبے عرصے کے بعد ہمیں تھوڑا سا ٹھہراؤ دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ مارکٹ میں جو سولہ بلین ڈالر کا اضافہ ہوا تھا اس میں جس ایک روٹین کے اعتبار سے میڈ نائٹ میں تین بلین ڈالر کی کمی ہوئی ہے ورنہ ہم کافی دنوں سے قریب نو نیومبر کی رات سے لے کر اب تک مسلسل کمی کا شکار تھے اور جتنا بھی اضافہ ہوتا تھا اس سے زیادہ مارکٹ رات کو کلائپس کر جاتی تھی سو گائز جہاں پر بی ٹی سی کے پرائز میں جس ایک روٹین وائز میڈ نائٹ کے حساب سے جس ایک ہنڈر ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور بی ٹی سی آج گائز ستنہ ہزار کے لیول کو گروز کرنے میں کامیاب ہوا لیکن رزسٹ نہیں کر پایا جیسے کہ میں نے آپ کو گائی دی تھی کہ ستنہ ہزار تین سو چار سو تگیس کی مارکٹ جا سکتی ہے لیکن رزسٹ نہیں کر پائی کی لہذا بی ٹی سی نے سیونٹین تھاؤزن ٹریپل ون کا ہائی لگایا لیکن رزسٹ نہیں کر پائی مارکٹ اور اس نے اپنا پرانا لیول جو ہے اپنی سپورٹ بنا لی سو گائی اٹس اٹس گوڈ کہ بی ٹی سی بار بار اپنا جو سپورٹ لیول ہے وہ سولہ ہزار سات سو سولہ ہزار سات سو پچاس بنا رہا ہے سو سو اٹس ریلی فائن فور دا ریسٹ آف مارکٹ کہ بی ٹی سی ہمیں اس اس اعتبار سے یقین دلانے میں کامیاب ہو رہا ہے کہ سولہ ہزار سات سو پانچ سو اس کی ایک سپورٹ بن رہی ہے اور ایتھیریم کے اگر بات کریں تو اس کا ہائی رہا دوستو ٹویلو نائنٹی کا اس کے اعتبار سے اس میں ابھی فورٹی آہ فورٹی ون ڈالر کی کمی ہوئی ہے اب اس پہ ہم لاس میں جا کے دوستو بات کریں گے اور فردر ڈیٹیل میں مزید معلومات میں آپ کو بہت اہم یہاں پر فرام کرنے والا ہوں جیسا تک ہمارے پاس دوستو نیوز آج کل سارا دن موصول ہوتی ہیں کوشش ہوتی ہے کہ رات کو بھی میں آپ کو اس سے اگاہی دے دوں تاکہ آپ ایک فریش دن کا جب آغاز کریں تو آپ کے پاس سارا نورجی موجود ہو اپنی طرف سے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ تمام آڈیوز کو ہنڈر پرسنٹ تحقیقات کرنے کے بعد خبر دی جائے تاکہ اگر غلطی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کو ہماری وجہ سے کوئی دوستو یہاں پر تکلیف نہ پہنچیں ابھی ہم دوستو بی این بی کی بات کریں گے بی این بی صبح کے دن ٹو سیونٹی نائن پہ ہمیں موسٹلی ریزسٹ کرتا دکھائی دیا اور روٹین کی طرح اس وقت آ کر اس کے پرائس میں کمی ہو رہی ہے ٹو ایٹی ٹو سے ٹو سیونٹی تھری کے درمیان اس کا اپ اینڈ ڈاؤن رہا زیادہ یہ آج اتنی فلیکچویشن نہیں کر پایا کیونکہ جب یہ روٹین میں ٹریڈ دے رہا تھا تو اس کے اعتبار سے صورتحال بہتر تھی لیکن آج وہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی لہذا دوستو ٹو سکسٹی ایٹ سے ٹو نائنٹی فائیف ہماری سپورٹ انڈ رزسٹنس تھی اب کی مارکٹ میں اس کی دوستو سپورٹ ہے ٹو سکسٹی سکس ٹو ٹو ایٹی سیونٹ سو گائز یہ مارکٹ کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اس کی سپورٹ انڈ رزسٹنس آپ کو پروائیڈ کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے اندر رہتے ہوئے ایک اچھی ٹریڈ کر سکیں اور کلوزسٹ انٹری دوستو ٹو سیونٹی کی مجھے بین بی میں دکھائی دے رہی ہے فردر ڈیٹیل میں یہاں پر ایکس آر پی بہت زیادہ مجھا ہوا بھی ہے بیر دے رہا ہے کچھ دوستوں کے ڈیمانڈ تھی کہ کیا ہم ایکس آر پی کو لوگ ٹرم کے لیے بائی کر سکتے ہیں دوستو دیکھیں ایکس آر پی کے اوپر ایک کیس چل رہا ہے اس کے اوپر میری بے شمار ویڈیو موجود ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ کئی دوست نیولی ایٹری کرتے ہیں تو ان کو پرانی ویڈیو کا نہیں پتا ہوتا تو سو گائز ابھی ایکس آر پی میں آپ لونگ ٹرم انویسمنٹ نہ ہی کرے تو بہتر ہے شورٹ ٹرم کر لیں تھرٹی ٹو کا بھی یہ لو لگا کر تھرٹی ایٹ پہ آیا تو دنیا نے ایک اچھی ارننگ کی ہے اس کے اندر لیکن انہی دوستوں کے لیے یہ اس وقت بالکل بیکار ہے جن کی پائنگ اس وقت تھوڑی سی خائی ہے کارڈینو یہاں پر ابھی اپنی پوزیشن کوئی ہوئی کامیابی حاصل کرنے میں ناکام ہے ڈوج کی بھی فیلال سیم صورتحال ہے اور پولیگون میٹک اس ٹیلی گوڈ روٹین کی طرح جو اس کی ورکنگ ہے دوستو یہاں پر چل رہی ہے اب پولیگون میٹک کو نائنٹی ٹو سینٹ سے نائنٹی سکھ سینٹ کے درمیان ڈیوٹلائز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں گائز سولانا کی صبح کے حساب سے اس کے پرائز کو ہم یہاں پر دیکھیں گے سو گائز سولانا is working good اور اس کے حساب سے گرم ایف ٹی ٹی کی بات کریں تو ایف ٹی ٹی نے بھی آج یہاں پر ایک بہت اچھی ریکاوری کی ہے لیکن اس کا یوں ریکاوری کرتے رہنا اور سٹک رہنا دوسری کرپٹو کی جو ٹوکن ہیں ان کے لیے مشکل بنتا چلا جا رہا ہے کیسے وہ میں آپ کو آگے چل کر کے بتاؤں گا سو گائز یہاں پر سولانا صبح کی مارکٹ میں چودہ اشاریہ پچاس پہ تھا ابھی چودہ اشاریہ بیس پہ دنیا اس وقت بھی سولانا اور آپ کو میں بتاتا چلو کہ سولانا کے جو آنر ہیں انہوں نے آج سولانا پہ اے ایم اے سیشن کیا ہے یہاں پر ہر کمپنی دوستو اپنے ٹوکن کو لے کے اے ایم اے کر رہی ہے یعنی کہ وہ کلیریفیکیشن دے رہی ہے بھی کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہم تو روٹین سے وہی کام کر رہے ہیں تو سولانا نے بھی وہی کیا ہے یہاں پر ایون کے کرپٹو ڈاٹ کوم کے اونر نے بھی آج ایک اے ایم اے کیا ساری اب اے ایم اے کی طرف لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو اے ایم اے کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے دوستو تو آپ ٹویٹر پہ جا کر اے ایم اے کے سیشن کسی کے بھی جوائن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ تر کوئی بھی کمپنی اپنی جا کے کلیریفیکیشن دیتی ہے جی کہ ہم یہاں پر چک کر رہے ہیں ایم اے یہاں پر اس میں ہم آپ کو کلیرلی بتا رہے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ویڈرال سٹیل کرپٹو ڈاٹ کوم کے دوستو سٹک ہے کئی دوست جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کے بھی کرپٹو ڈاٹ کوم پہ ابھی تک ویڈرال نہیں ہو سکے سو گائے سولانا کے آنر کی طرف سے آج کلیریفیکیشن ملی ہے کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں دیکھنے کو مر رہی کہ جی ہم نے کوئی سولانا میں کوئی ہارٹ نہیں دیکھا لہٰذا آپ اسے پروٹین میں یوز کریں یہ آج بھی دنیا کا تیز ترین نیٹورک ہے یونی سوائب کی بات کرتے ہیں دوستو تو یونی سوائب یہاں پر اس مریوی مارکٹ میں اپنی کافی پوزیشن کا ویاب ہو گیا ہے ریکوور کرنے میں اور اسے آپ فائی پوائنٹ ترٹی سے ون ڈالر کے درمیان ٹریڈ کر سکتے ہیں فردہ ڈیٹیل میں یہاں پر ہمیں صرف آرٹم کے انتر تیس سینٹ کی ٹریڈ آتی دکھائی دے رہی ہے یوٹلائز کے طور پر دوستو ہم ایکس ایم آر کو بھی یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے لانگ ٹرم میں ایکس ایم آر کی جو بائنگ ہے وون ٹوینٹی ہے آج کے دن دوستو بی سی اچ نے پھر ہمیں ایک ٹریڈ جنریٹ کرنے کا موقع دیا نائنٹی 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 نائنٹ نائنٹی سے ون او فائی پوائنٹ سیونٹی تک تو پھر آج یہ منجا ہوا بھی ہی بیر دے رہا ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج نائنٹی نائن پہ نہیں گیا تو اب اس کی جو سپورٹ بنے گی وہ گائز ہوگی ون او ٹو پوائنٹ نائنٹی اور ایکزٹ ہوگی ون او سکس پوائنٹ سیونٹی فائیب آپ اس سے پہلے بھی یہاں پہ اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں سو گائز کرپٹو ٹوکن کی پوزیشن ابھی بہتر ہی نظر آ رہی ہے سی آر او کوئی خاص یہاں پر کریش نہیں کر رہا کیومینٹی ون ٹو تھری کا ہائی لگا کر ون ون ایٹ پیس دوبارہ سے آ چکا ہے سو گائز اس مارکٹ میں میں آپ کو پہلے دن سے سی ایج دیٹ ریکمینڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ اس مارکٹ میں اس کم خرچ بالا نشین ٹوکن کے اوپر پیسہ لگا سکتے ہیں یعنی کہ انتخائی کم پیسوں کا یہ ٹوکن یعنی کہ ایک ڈالر میں آپ پانچ ٹوکن جو بائے کر سکتے ہیں اور انتہائی پوٹینشل تو سی ایج زیڈ نے آج پھر ہمیں ٹریڈ دی ہے سی ایج زیڈ جا چکا تھا گائز نائنٹین سنٹ پہ آج یہ ہائی لگا کر رہا ہے ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ ایٹی کا سو گائز اس مارکٹ میں آپ سی ایج زیڈ سے ایک اچھی اننگ کر سکتے ہیں پچاس یا سو ڈالر کے درمیان رہ کر اور ایک اچھا لیول ہمیں اس میں بنتا دکھائی دے رہا ہے آپ یہاں پر دوستو مارکٹ کے اعتبار سے ایک سمارٹ ٹریڈ کر سکتے ہیں لیکن پلیز ایک بات یاد رکھے گا جہاں پر درمیان میں ایک کریش آ جاتا ہے وہاں پر انیلیسز جو ہیں وہ دھڑے کے دھڑے رہ جاتی ہیں یہ میں اپنی آڈیوز کو کافی دنوں سے بتانا چاہ رہا ہوں سو آپ سی ایچ زیڈ کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اسی مارکٹ میں پوائنٹ ٹونٹی ون ففٹی پر بھی فورٹی پر بھی تھرٹی پر بھی لیکن آپ کو صبح ہی اس میں سے نکلنا ہوگا پوائنٹ ٹونٹی ٹو ایٹی پہ آپ اس میں نکل سکتے ہیں یہ ایک اچھا لیول ہوگا یاد رکھئے گا اس کے اکورڈنگ مارکٹ میں سو اوکے بھی یہاں پر ریکاور کر رہا ہے دوستو اور ٹیرہ کلاسک آنسپیکٹیڈلی میں نے جیسے آج آپ کو سیپریٹلی ویڈیو پروائیڈ کی تھی شیبائن ہوگی اور ٹیرہ لونہ کلاسک کی تو یہ دونوں یہاں پر ہمیں تیزی سے ریکاور کرتے دکھائی دے رہے ہیں فردہ یہاں پر گائز اے پی ای ابھی سٹک ہے ڈبل اے بی ای نے آج ایک ڈالر اپنے اندر ٹریٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کی ہے سو گائز آپ نے ویڈیو کا تھامنل تو دیکھا ہوگا آج سب سے زیادہ سوال ہم سے پوچھے گئے ٹرسٹ والٹ ٹوکن کے بارے میں کہ یہ سر کیا یہ اس وقت پانچ ڈالر تک جا سکتا ہے دیکھیں دوستو یہ بیک اینڈ پر کنیکٹیڈ ہے اس وقت ایف ٹی ٹی کے ساتھ کیوں میں بتاتا ہوں ایف ٹی ایکس ایکسینج سے جو متاثرین لوگ تھے وہ سارے اپنا پیسہ ڈر کے مارے ہیں جو بھی سمجھ دیں کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ انفلونسر بلوگرز سب کو ڈر آ رہے ہیں جی کہ اپنا پیسہ نکالو یہ کر لو وہ کر لو اپنا پیسہ نکالو اس ایکسینج پہ چلے جاؤ اپنا پیسہ نکالو ہارڈ والٹ پہ چلے جاؤ گائز یہ صرف اس وقت یہ یوں بن رہا ہے تو اسی وجہ سے ٹرسٹ والٹ پہ میں نے تقریباً نو نومبر کو یہ کلیپس ہوا ہے ہم سولہ نومبر میں انٹر ہو رہے ہیں ان سات سے آٹھ دنوں میں میں نے ساری اپنی اوڈیونس کو بتایا تھا کہ ٹی ڈی 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 کچھ بھی کر سکتا ہے یہ کہنا بے وکوفی ہے دوستو کہ یہ دس ڈالر پہ جا سکتا ہے پانچ ڈالر پہ جا سکتا ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس کے پرائس کیوں گرے ہیں یہ بانہ پرسنٹ کیوں گرے ہیں ہوا کیا ہے یہ تو ڈم مارکٹ میں پمپ ہو رہا تھا تو دوستو یہ اسی لیے گرا ہے کہ ایف ٹی ٹی کے پرائس بڑھ گئے ہیں ہوا کیا کہ ایف ٹی ٹی نے آج اپنا یقین بحال کر لیا اس نے کئی سے پیسے جیسے ادار پکڑے ٹھیک ہے جو میرے علم میں بات آئی ہے اور اپنی پوزیشن پر قرار کرنے کے لیے ایسی صورتحال گئے ہیں یا اب میں ایف ٹی ٹی پر بھی بات کرنے والا ہوا فکر نہ کریں سو گئے یہاں پہ زی کیش اپنی پوزیشن ریکاور کر رہا ہے اور بینکرک سویپ سیم ابھی اپنی پوزیشن پر کڑا ہے یہاں پر ایک فاس فارور لیتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی ٹوکن کے ابھی کوئی خاص پوزیشن نہیں بن پا رہی یہ ان کے بیٹ نے تھوڑی سی ریکاوری کی ہے اور یہاں پر بدقسمتی ہے اس ٹوکن کی آسمو کی جو بھی لسٹ ہوا ہی تھا تو مارکٹ کریش کر گئی ہر طرح سے یہاں پر مارکٹ کی کمختی دوستو ہمیں دیکھنے کو بھی لی ہے سو یہاں پر میں اب بات کروں گا دوستو ایف ٹی ٹی کے بارے میں تو بڑھتے ہیں اس کی طرف سب سے پہلی بات کہ ایف ٹی ٹی کو ٹوپ ہنڈر سے نکال کے باہر بھینگ دیا گیا ہے ٹھیک ہے دوستو نو پیس کی رینگ بنا دی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صبح کی مارکٹ میں پسا ہوا ایف ٹی ٹی وان پوائنٹ سکسٹی کا آج ڈریکٹ دو ڈالر پہ پہنچ گیا اب یہ مرتے مرتے بھی ہائی والٹائل ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے سوالیاں نشان تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چیز اس کا دم نکل رہا ہے وہ ٹوٹ رہی ہے بینکرپٹ ہو گئی ہے اس نے اس کے اوپر ڈیفرنٹ فرمے کیس پہ کیس کر رہی ہیں اور اتنے کیس ہو گئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے کوئن ٹیلیگراف کوئن ڈیسک ہر ویب سائٹ بھر گئی ہے پھر یہ ٹوکن بوم کر رہا ہے تو یہاں پہ بہائنڈ آسکرین کوئی نہ کوئی کھجڑی پک رہی ہے جو ہمیں بعد میں دیکھنے کو ملے گی اسی کا ایمپیک دوستو ٹرسٹ والٹ پہ آیا ہے یہ سٹرونگ ہوا ہے تو ٹرسٹ والٹ بھی ہوا ہے مجھے ایسے لگتا ہے اگر آپ نے ٹرسٹ والٹ میں ارننگ کرنی ہے تو آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے یہ میں آپ کو ایک میت بتا رہا ہوں اس مارکٹ میں ارنن کرنے کی ایف ٹی ایکس ٹوکن یہاں پر اگر ہمیں پھر ون پوائنٹ سکس ٹی پہ دیکھنے کو ملتا ہے ون پوائنٹ تھٹی فور پہ یہ تو بہت ہی سمجھ رہے کہ پورا لیول ہوگا تو ادھر ٹرسٹ والٹ بہت مضبوط ہو جائے گا تو یہ آپس میں ڈیپ کنیکٹڈ ہے آپ دیکھیں کہ آج کی مارکٹ میں ایف ٹی ٹی کا لو اب تک کا سب سے بڑا لو ہے ون پوائنٹ تھٹی فور سب سے بڑا لو تھا آج کا لو رہا ہے ون پوائنٹ ونٹی سکس سو گائز ان چیزوں کو آپ نے نظر میں رکھنا ہے بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تینیوں کے گیڑل چارٹ کی طرف سو گائز نو بھی آر اندھا چارٹ آف بی ٹی سی اگر بی ٹی سی کا کمپیریزن کریں ہم صبح کے پرائز سے تو اس نے اپنی سپورٹ کو بہت بہتر کیا ہے صبح کی مارکٹ میں گائز اس کی سپورٹ کافی زیادہ بیٹ تھی سولہ زار تین سو تک بن رہی تھی لیکن اب سپورٹ اس کی ریکوور ہوئی ہے اور ہائی اس نے سیونٹین تھاؤزن کا ٹچ کر کے مارکٹ کو ایک سہارہ دیا ہے سو گائز اب ہم نے کوئی انیس ہزار میں انٹر نہیں ہونا سب سے بڑی ہمارے لیے اس وقت پرابلم ہے کہ ہم سیونٹین تھاؤزن فائیونڈرڈ میں انٹر ہو کے اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں سو گائز یہاں پر میں آپ تمام دوستوں کو بتا دوں میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ بائنگ اس وقت کرپٹو کی دنیا میں اگر کسی تین ٹوکن میں ہو رہی ہے تو نمبر ون پہ ہے بی ٹی سی بہت زیادہ دنیا بائنگ کر رہی ہے اس کو لو پہ سمجھ کر اس کی بائنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتا دوں میری یہ ویڈیو کبھی آپ یاد کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ بی ٹی سی اور بھی گریش کرے بارہ ہزار پہ چلا جائے تس ہزار پہ چلا جائے لیکن بی ٹی سی کی بائنگ بند نہیں ہو رہی تو جس ٹوکن میں بائنگ آتی رہے اس نے ایک دن بوسٹ کرنا ہوتا ہے سیکنڈ کوئن دوستو ایتیریم اور تھرڈ بی این بی کی بائنگ اس کے سی زیڈ کے ٹویٹس کی وجہ سے یہاں پہ بائنگ رک نہیں پا رہی ہے اچھا اب بات کرتے ہیں دوستو اس کے اپ ٹرینڈ کی مارکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو لاسٹ کینڈل آج سارا دن جنمی اس کا ڈاؤن شیڈو موجود نہیں ہے اپر شیڈو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ دوبارہ صبح اپنے دن کا آغاز سترہ ہزار ڈالر سے کر سکتی ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیکنڈ لاسٹ کینڈل ہے صرف سیکنڈ لاسٹ کو دیکھیں گے وہ یہاں پہ ہیمر ہیڈ کینڈل ہے ڈاؤن شیڈو کے ساتھ اور مارکٹ کو دوبارہ سولہ ہزار پانچ سو تک لے کے جانے کا انڈیکیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اسے ہم تھوڑا اور ایکسپینڈ کر دیتے ہیں جی بالکل اور اگلی کینڈلز کی بولیشیاں پہ جنم لے رہی ہے اب یہاں پر میں آپ کو ایک ویکر پوائنٹ بتا دیتا ہوں مارکٹ کے ڈاؤن جانے کے لیے میں ویٹ کرنا ہوگا سیکسٹین تاؤزن سکس تھرٹی نائن سولہ ہزار چھے سو انتالیس پہ مارکٹ اگر اپنی سپورٹ نہیں بنا پاتی تو مارکٹ سولہ ہزار ایک سو تک جا سکتی ہے اب بات کرتے ہیں پمپ کی پمپ کے لیے صبح کی مارکٹ میں ہمارے لیے ضروری ہے سولہ ہزار نو سو پچاس پہ جسٹ نائنٹی منٹ کی رزسٹنس مارکٹ ہمیں پرمنٹلی ستنہ ہزار چار سو پچاس پہ لے جائے گی پرمنٹلی تو یہ آپ کو ایک اچھیو ٹریٹ دے سکتا ہے بی ٹی سی اسی سیشن میں ابھی صبح تک صبح کا سیشن ساڑھے چھے بجے سٹارٹ ہونا ہے تو اس سے پہلے آپ کیا کریں گے آپ نے مارکٹ کو اپن کرنا ہے اور فور اور کی کینڈل کے اکورڈنگ دو گھنٹے بعد یعنی میری ویڈیو دیکھنے کے دو گھنٹے بعد آپ اتنا آئیڈیا لیں گے اور اپنی آپ ٹریڈ لگا سکتے ہیں ایک اچھے لیول کی سو یہاں پر جن دوستوں نے بھی سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر بی ٹی سی کو لانگ رن کے لیے بائے کرنا ہے یہ بھی ایک اچھا لیول ہے اس سے مارکٹ اور نیچے چلی جاتی ہے تو وہ بھی ایک اچھا لیول ہوگا تو آپ یہاں پر تھری سٹیپ بائنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سبھی ٹوکنز سبھی جو ٹیکنیکل ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے لنک آپ کو ہمارے ڈسکرپشن میں مل جاتے ہیں سو گائز اب بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھریم کے کرنل چارٹ کی طرف اور اس مارکٹ میں ہم اگر آپ کو بی ٹی سی کا کوئی نیٹیو ٹوکن الٹرنیٹ میں دیں گے تو دوستو یہاں پر صرف وصرف بی سی ایچ ہوگا بڑھتے ہیں نیکس پیچ پہ سو گائز ایتھریم اپنی سپورٹ جو ہے وہ پہلے سے کئی گناہ بہتر کر چکا ہے صبح کی اس کی سپورٹ تھی ٹویلو ٹویلو بارہ بارہ ڈالر تھی ٹھیک ہے اور اب بھی یہاں پر اس کی سپورٹ بن رہی ہے بارہ سو باون ٹویلو ففٹی ٹو یہ ایک اچھی سپورٹ ہے دوستو اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں ہائی لیول اس کا آج کی مارکٹ میں ٹویلو نائنٹی کا رہا سو گائز ہم اس کی لاسٹ کینڈل کو فالو کریں گے یا اس کی سیکنڈ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ کینڈل یہاں پہ ہمیں دونوں جانب سے اوپن ایک کینڈل دکھائی دے رہی ہے جو سٹارٹ میں بولش کینڈل تھی ٹھیک ہے یعنی بولش مارو بوزو کہہ سکتے ہیں لیکن وہ بعد میں سکٹ تھی گئی اور پرائس دونوں جانب سے کام ہوکے رہ گئے اب ہمیں انڈیکیشن مل رہا ہے کہ مارکٹ تیرہ سو بیس پہ بھی جا سکتی ہے اور اپر سائٹ سے بارہ سو بیس کا لو بھی لگا سکتی ہمیں دونوں طرف کا سوچنا ہوگا کیونکہ دونوں طرف سے شیڈو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ایک شیڈو اوپن ہو رہا ہے تو یہ ہمیں تھوڑی سی امید دلا رہا ہے کہ اس کی مارکٹ اپر سائٹ پہ جا سکتی ہے اب یہاں سے تھوڑا سا ایڈیا ہم لیں گے کینڈل ابھی بنی ہے یہ جسٹ ابھی ہائیڈی پندرہ منٹ کی ہوگی یہ بھی بتا رہی ہے کہ پرائز اوپر جا سکتے ہیں یعنی کہ بارہ سو چھپن پر اگر ہم یہاں پر ٹریڈ لگاتے ہیں تو یہ بارہ سو ستر پچھتر کا ہائی لگا دے گی ابھی اچھا اور لوئر کی اگر بات کریں تو پچھلا شیڈو میں فالو کرنا پڑے گا یہ دیکھیں تو بارہ سو بیس کا لو آسکتا ہے بارہ سو دس کا بھی لو آسکتا ہے بارہ سو دس کا لو ہائی بارہ سو نوے کا ان دونوں میں ریزسٹنس ہوگی اب بارہ سو دس پہ اگر یہ اپنی سپورٹ بنانے میں ناکام ہوتا ہے تو پھر تو چھوڑ دینا یہ کتنا نیچے جاتا ہے ٹھیک ہے جس کے چانس ابھی مجھے کم لگ رہے ہیں پمپ کی بات کرتے ہیں ٹویلو نائنٹی فائیو پہ ہمیں چاہیے نائنٹی منٹ کی ریزسٹنس اور ایتھیریم ہمیں ہائی دے گا گائز تھرٹین تھرٹی کا لیکن وہاں پر پھر سے کہوں گا کہ ریزسٹ نہیں کر پائے گا تیرہ سو دس پہ آ کر اپنا گھر بنا سکتا ہے نیکس مارکٹ کے لیے سو گائز اس وقت آپ ایتھیریم سے ریلیٹڈ ایک ہی ٹوکن ابھی یوز کریں گے وہ ہوگا ڈبل اے وی ای سو گائز آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے سکے سبح تک اللہ حافظ